جیو اور وانوے پلیسی کے مطابق سیکٹی رینکی افسر کو رہیشگاہ الارٹ کی جاتی ہے یہ رہیشگاہیں کئی کئی کنال پر مشتمل ہیں اور کسی بنگلے سے کام نہیں ہے حکومت ان رہیشگاہوں کی تازینوں اور رائش پر لاکھوں روپے خرچ کر چکی ہے رٹائر یا ٹرانسفر ہونے والے افسران کسی نہ کسی طرح یہ رہیشگاہیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں چیف سیکٹی پنجاب ناصر محمود خوصہ نے جمعہ کے روز بائیس آلاف سران کو رہیشگاہیں الارٹ کی ہیں سابق فاقی سیکٹی سلمان گنی کی رہیشگاہ سیکٹی خزانہ پنجاب تارک محمود باجوا چیئرمن پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹ جنرل ٹائر سباہت حسین سید کی رہیشگاہ پندرہ ایکمن روڈ سیکٹی انفرمیشن پنجاب مہیدین احمد وانی شہزاد حسن پرویز کی رہیشگاہ چار کالج روڈ مظفر محمود سابق چیف سیکٹی پنجاب نجیب اللہ ملک کی رہیشگاہ سولہ ایکمن روڈ سیکٹی بہبود عبادی جوید اختر اور ون ایک کلاب روڈ کی رہیشگاہ چودری صفدر حسین کو الارٹ کی گئی ہے جبکہ بارہ گاف روڈ کی سیکٹی انڈسٹریز ڈکٹر شجاہت علی دو بروم ہیڈ روڈ سیکٹی آئین سی سید مبشر رضا گیارہ ایک گاف روڈ سیکٹی لٹرسی ڈکٹر علا بکش ملک اور سولہ ایک گاف لین رانہ مقبول احمد سے لے کر انوار حسین شیخ کو الارٹ کر دی گئی ہے ادھر دو دین پر لائن کوسر گفار نو دین پر لائن سلاہودی نیازی کی رہیشگاہ تارک نجیب نجمی کو جبکہ پندرہ گاف لین سابق آئی جی تارک سلیم ڈوکر سے لے کر ارم بخاری کو الارٹ کی گئی ہے حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ جی اور وان میں رہیشگاہوں کی الارٹمنٹ میرٹ پر کی گئی ہے لیکن ایسے افسران بھی ہیں جنہیں درخواست دیئے کئی سال گزر گئے ہیں لیکن انہیں جی اور وان میں گر الارٹ نہیں کیا گیا اور ایسے افسران بھی ہیں جنہیں ایک دن قبل درخواست دینے پر گر الارٹ کر دیا گیا ہے جی اور وان میں سرکاری بنگلوں کی الارٹمنٹ جہاں بائیس افسران کے لیے خوشی کا باعث بنی ہے وہاں یہ الارٹمنٹ ان رہیشگاہوں میں پہلے سے مقیم بائیس افسران پر بجلی بن کر گری ہے کیمرامین عمران صدیقی اکسات کیسر کھوکر سٹی فارٹی ٹو جی اور وان